ہیلو ایبیوان کافی زیادہ فیمس بھی ہے عام طور پر یہ ایسی بسنس میٹنگ اٹینڈ نہیں کرتی لیکن آج اسے یہ فورسلی کرنی پڑ رہی تھی اس بندے کی وجہ سے جس کا نام چیرانگ ہے دین ہمارے سی ای او یہاں پر آ جاتے ہیں جو ان دونوں کی اس وار طلاب کو سن رہے تھے سوری دور سے ہی دیکھ رہے تھے سو تہی سے کہتی ہے کہ دیکھو اب تو میں تمہارے اتنے پاس آ گئی ہوں اتنا کافی ہے نا لیکن یہ کہتا ہے کہ یہیں اتنا کافی نہیں ہے پانچ سال پہلے جو تم نے میری انسلٹ کی تھی اس کے بدلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں سو تہی جب اسے منع کرتی ہے تو یہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں اپنے بچے کا چان نہیں بچانی ہے کیا اس لئے یہ نا چھاتے ہوئے بھی اس کے اوپر بیٹھ جاتی ہے سن سبی کو دکھاتی ہے کہ یہ اسے سیڈیوز کرنی کی کوشش کر رہی ہے ان اسے کہتی ہے کہ بس اب تو خوش ہونا اتنے میں ہی اس کی پتنی آکے اس کے اوپر ڈرنگ گرا دیتی ہے جو کہ یہ ایک اوپیس سی بات تھی لیکن اب یہ کو زیادہ ہی کرنے والی تھی لیکن بیچ میں ہمارے سیئیوز آ جاتے ہیں جسے دیکھ کر سو تہی ایک دم شوق تھی ان اسے پاس کی میموریز یاد آتی ہے کہ یہ دونوں کبھی کتنے لیویڈوی کپل تھے کی ہمارے سیئیوز نے تو اسے پروپوس بھی کر دیا تھا شادی تک کے لیے لیکن نجانے ایسا کیا ہوا کہ سو تہی نے اسے پریک اپ کر لیا یہی وسیعہ تھا جس کے سواگت میں یہ پارٹی ہو رہی تھی لیکن یہ آتے ہی کہتا ہے کہ میں تو سو تہی کو چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں سبھی یہ سب دیکھ کر شوق تھے اور یہ چران بھی سو تہی تو اب تک اسے دیکھے جا رہی تھی جو اسے کہتی ہے کہ تم ٹھیک تو ہونا تمہاری بیماری کیسی ہے لیکن یہ سے کہتا ہے کہ تم بالکل نہیں بدلینا اور اب تو تم نے شادی شدہ مردوں پہ بھی ڈورے ڈالنے سٹارٹ کر دیا ہے میں نے تمہیں بچایا اس میں خوش مت ہو جانا میں تم سے اب بھی اتنی ہی نفرت کرتا ہوں یہ سب بول کر یہ تو یہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد سو تہی کے پاس سکیران کا فون آتا ہے کہ تمہارا سیو کے ساتھ کیا لینا دینا ہے سو تہی کہتی ہے کہ تمہیں سب سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے میں نے تمہارے تیانے پہ سب کو ہی دکھا دیا کہ میں تمہیں سیڈیوز کر رہی تھی اب اس کے بدلے میں تمہارے پاپا کو میرے بچے کی سرجری کرنی پڑے گی یہ بھی بولتا ہے کہ ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے دینم اس کے پیارے سے بیٹے کو دیکھتے ہیں جس کے لیے اسے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا تھا اینس کا ڈاکٹر زاؤ جو کیرکٹر کے ساتھ ساتھ سو تیان کا پڑوسی بھی ہے سی ایو کو اسو سوچ کر تھی اینی اس کے بارے میں جانچ پر دال کروانا سٹارٹ کر دیتا ہے سو تیان اپنے اس پڑوسی فرنڈ کو بتاتی ہے کہ کیسے اتنے اتنا سارا غلط کام کر کے اپنے بیٹے کو آپریشن کے لیے ایک بندے کو منایا ہے جو کی بہت اچھا ڈاکٹر ہے سی ایو سو تیان کے بارے میں بہت سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی بیماری کے وحصے اس کی ہرٹ پیٹ دے جاتی ہے اور اسے ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے جہاں پہ اس کی ملاقات سو تیان کے بیٹے سے ہوتی ہے اور ان دونوں کی حرکتیں کافی زیادہ سیم تھی اور ان دونوں کی یہاں پر دوستی بھی ہو جاتی ہے یہاں سے نکلتے ہوئے سو تیان اسے دیکھ لیتی ہے جس کی ایک فیشن کے ساتھ ٹکر ہونے والی تھی اسے یہ اسے بچا لیتی ہے اور یہ اسے کہتا ہے کہ اب ایسے ہی لٹکی رہو گی کیا میرے ساتھ سو تیان اسے پوچھتی ہے کہ تمہاری بیماری تو ٹھیک ہے نا لیکن یہ کہتا ہے کہ یہ میری فکر کرنے کا ناٹک بند کرو سو تیان اسے کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے بیچ میں ہوا کہ ہم سب کچھ پھول کر آگے نہیں بڑھ سکتے تو یہ منع کر کے چلا جاتا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں ہمیشہ تمہیں یاد رکھوں گا اور تم سے نفرت کروں گا دین ہم سو تیان کی کمپنی کو دیکھتے ہیں جہاں پر یہ بات آگ کی طرح فیل گئی تھی ایک بہت امیر وندی کے پتی پر ڈورے ڈال رہی تھی لیکن سو تیان اور اس کی فرینڈ دونوں مل کر ان سب امپلوئیس کو اچھا مزہ چکاتی ہیں تب ہی ان کے بوس اسے بلاتے ہیں ان کے ساتھ ایک کمپنی نے اپنا بہت بڑا کانٹریٹ کینسل کر دیا تھا وہ بھی صرف سو تیان کی ویسے کہ اس کے بارے میں ایسی نیوز فیل رہی تھی اور اس کی ایمیج کافی خراب ہو گئی تھی اس کے بوس اسے اپنی نوکری بچانے کا ایک آخری راستہ دیتے ہیں اسے جیک کمپنی کے سی ایو سے ملنا تھا اور انہیں کنونس کرنا تھا کہ وہ ان سے پروجیکٹ کر لیں جہاں پر یہ جا رہی تھی انہیں پہلے سے ہی پتا چل چکا تھا کہ وہاں پر آ رہی ہے چونکہ ہمارا ایکٹر ہوتا ہے اور یہ اسے دیکھ کر شوق میں تھی ایکٹر یہاں پر اس کی پوری انسلٹ کرتا ہے اور اس کے پروجیکٹ کے بارے میں سنے بنا ہی اسے منع کر دیتا ہے یہ کہتی ہے کہ تم سب کچھ بھول نہیں سکتے کیا تو یہ کہتا ہے کہ بلکل نہیں میں تمہیں بلکل برواد کر دوں گا میں نے تم سے اس بات کا پرامس کیا تھا نا اور اس کے بعد سوتیان اس کی کمپنی کے بہت سارے چکر لگاتی ہے لیکن یہ ہر بار اسے اگنور کرتا ہے اس کا اسسٹینٹ اسے بتاتا ہے کہ اس کے پیرنٹس اسے ایک لڑکی سے ملوانا چاہتے ہیں اور اسے یہ منع بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاپا ان کی کمپنی کے شیئر ہولڈر ہیں اسے اس لڑکی کے ساتھ ملنے جانا پڑتا ہے جو کہ اپنی بکواس سے بہت زیادہ بور کر رہی تھی ناؤ شو ٹائم شروع ہوتا ہے این یہ پہنچ کر کہتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ تم تھوڑا سا ٹائم لوگے لیکن تم دونوں کی باتیں کو زیادہ ہی نہیں ہو رہی این اسے چھپکے سے کہتی ہے کہ میں تمہیں اس لڑکی کی بک بک سے بچا سکتی ہوں پلیز مجھے دس منٹ دے دو این میرا پروجیکٹ سن لو یہ اسے کہتا ہے کہ اگر میں تمہارا پروجیکٹ نہ سنوں تو تاہی کہتی ہے کہ پھر بیٹھے رہنا اس لڑکی کے ساتھ ان دونوں کی باتوں پر لڑکی اٹھ کے کہتی ہے کہ یہ سب کیا ہے این یہ اسے انٹرڈیوز کرا دیتا ہے کہ یہ میری گرل فرن ہے جو کی ایک بالکل انیسپیکٹڈ تھا دینا میں ایک پاس سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر یہ دونوں ایک دوسرے کو ملتے ہیں دراصل یہ بچپن کے فرنڈ تھے جو کی ایک انات آشرم میں تھے جس میں سے جب ہمارا ایکٹر یہاں سے جا رہا تھا تو اس نے اسے پرامس کیا تھا کہ بڑے ہو کر ہم ضرور ملیں گے اور میں تمہیں اب روڑ لے کر جاؤں گا این اسے کے ساتھ یہ اپیسوڈ ہی بری قتمت ہے فرنڈز پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتانا کہ مجھے ہی سیریز آگے کنٹینیو کرنی ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے دن پلیز لائک کرے گا دینک یوں